اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ شکیناً آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور جی آپ جہاں جہاں آباد ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں آمین تو جی آج کی ویڈیو میں میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ ونٹر کے یہ تری برینڈیڈ آرٹیکلز کی ویڈیو لے کے آئیں ہوں دیزائننگ کی ٹھیک ہے آج سے دو تین دن پہلے میں نے ان تین اور ڈرسیز کی انباکسنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انباکسنگ مطلب کے سٹیچ ہونے سے پہلے یہ ڈرسیز کیسے تھے ویڈ پرائز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ان میں سے ایک کی موڈل پکٹر مجھے واپس نہیں ملی آج کی ویڈیو میں میں ان تین اور ڈرسیز کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور جی آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کر لے اور اپنی فیملی فرنڈز اور کزن میں میری ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے بڑی پیاری ان کے اوپر سٹائلیج سی ڈیزائننگ کروائی گئے میں نے اور جی یہ تینوں ونٹر کے ہٹ آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اور بہت دل سے ان کے اوپر جو ہے وہ جی ڈیزائننگ ہوئی ہے فولی ایمبرائیڈڈ یہ تینوں آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے ایک کسٹمر کے ہیں اوپرسیز کسٹمر ٹھیک ہے اچھا جی ویڈیو کو آپ کمپلیٹ ووچ کریں فولی ہیوی ایمبرائیڈڈ یہ ڈریس ہیں یہ جی آپ اس کی سلیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک الگ سے فیبرک ملا تھا یہ ایک الگ پیچ تھا یہ آگے ایک الگ تھا یہ ایک الگ تھا ٹھیک ہے اور پھر کٹ ور کروا کے تو کچھ اس طرح کی ہنگنگ بزار سے میں نے بھنی بنائی لیا جو اس طرح سلیوز کے آگے اٹیچ ہو گئی ہیں یہ جی اس کی نیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کا کٹ ہے ایمبرائیڈری میں یہ ایسا تھا پھر سیم ویسا ہی کروا لیا اور اس طرح جی دو اوپر رکھ کے میرر لگوا لیا ٹھیک ہو گیا اس طرح کے دو بڑے بڑے میرر لگوا لیا اور یہ پینل شیرٹ تھی تو پھر اس کو پینل شیرٹ ہی بنایا پینلز میں یہ والی سیم کلر کی سیڈی لیس یوز کی ہے اور اس کی اوپر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پالز ہیں دونوں سائیڈز پہ ٹھیک ہے اور فورٹی فائیو شیرٹ کی لیندھ ہے یہ ساری سیڈی لیس ہے اور اس کے اوپر دیر دیر کے انچ کے فاصلے پہ یہ والے پالز اٹیچ کروائیں ہیں ٹھیک ہے فولی ہیوی ایمبرائیڈٹ ہے اور اس کی بیک بھی بڑی ہی آؤٹ کلاس ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ یہ موٹیو اس کے اوپر اپلک کروائی ہے پھر یہ ہے اور پھر یہ جو آپ کو اس کے چوک نظر آ رہے ہیں ان کے چوک پہ یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیچ ملے تھا وہ اس طرح فرنٹ بیک پہ جی اپلک کروائی ہے ٹھیک ہے خدر فیبریک ہے اور ان کٹ ورک میں جو ہے وہ پھر اس طرح یہ بزار سے بنی بنائی ہینگنگ جو ہے وہ اس طرح ریڈی میر جو ہے وہ اس کے اوپر بنی بنائی لگا لیئی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بازو بھی دیکھ لیں یہ اس کا سیکنڈ بازو ہے اب اس کی بیک دیکھیں بیک بھی بہت ہی زبردست اس کی بنی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آپ بیک نیک دیکھ رہے ہیں بیک پلین خدر پہ تھی اور یہ اس کے ساتھ ایک بیک نیک ملی تھی اور گنزہ کے اوپر اپلک کروائی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ چاک سلٹ کی اوپر یہ چاک سلٹ کی اوپر اس طرح پیچز ملے ہیں وہ یہاں پہ اٹیچ کروائی ہیں اور کونوں پہ یہ والے جو دو الگ الگ جو تھے وہ موٹیو اپلک کروائیں ہیں ٹھیک ہے اس طرح کونے پہ اور یہی والے جو موٹیو ہیں وہ بازوں پہ بھی اٹیچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور جی یہ اس کی بیک بہت ہی خوبصورت یہ ڈریس جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ اتنی ہیوی شرٹ تھی تو اس کا یہ خدر کا جو کیپری ہے وہ اس کو پلین ہی رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی اس کا خوبصورت سا کرنڈی کا دبٹہ ٹھیک ہے یہ اس کی موڈل پکچر اور یہ جو اس کی شال ہے کافی ہیوی ہے ٹھیک ہے اور ساری کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کی ایمبرولٹری ہے اور دبٹے کے شال کے چاروں طرف یہ سلک کی ایک پٹی ملی تھی دیجیٹل پرنٹ کی تو وہ شال کے چاروں طرف جو ہے نہ وہ لگوا لی ہے ٹھیک ہے یہ برینڈ کی طرف سے ہی یہ والی سلک کی جو ہے نا آپ کو جو سی گرین کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے نا یہ ملی تھی تو پھر دبٹے کے چاروں طرف یہ اپلک کروا لی ہے اب میں آپ کو اسٹریس کی کمپلیٹ لوک رکھ کے دکھا دیتی ہوں اوکے جی یہ ہے اسٹریس کی اوورال لوک ٹھیک ہے اور یہ جیس کی موڈل پکچر ٹھیک ہے اب ہم یہ کروس سٹیچ والا ڈریس جو ہے وہ آپ کو اوپن کر کے میں دکھا دیتی ہوں اوکے جی یہ جو سیکنڈ آرٹیکل ہے یہ کروس سٹیچ کا ہے ٹھیک ہے اور پہلے میں آپ کو اس کا خوبصورت سا کیپری دکھا دوں کیپری کی اوپر بڑی ہی پیاری سی کروائی ہے ڈیزائننگ کروائی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے راؤنڈ اس کے کٹ ہے اس کے اوپر یہ والا ایک شمری پل لگوا دیا ہے اور نیچے اس طرح کی جو ہے وہ کروسنگ میں بین ٹیکس ہیں ٹھیک ہے سکین شوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کا لے لیں اور اوپر سے اس کی بیلٹ کی ڈیٹیلنگ آگے سے سیمپل ہے پیک سے چونوٹ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی پیاری سی شرٹ دکھا دوں یہ ہے اچھا یہ والا جو فیبریک ہے یہ کارٹن سارٹن ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اوپر بھی بڑی ہی نفیس سی سوفٹ سی ایمبروائیٹری ہے وی نیک ہے باقی یہ جی تاریاں سے لگی ہوئی ہیں ایمبروائیٹری میں اور شرٹ ساری ایمبروائیڈ ہے یالو کلر کی اس کی اوپر ایمبروائیٹری ہے چاکس لیٹ شوار کے کپڑے سے کروا لیا ہے اور اس طرح اس کے کٹ ورک میں یہ والے جو ہے نا وہ پلز اٹیج کروا لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کے کٹ ورک ہے شرٹ کے فرنٹ پہ بیک پہ جو بیک ہے وہ پرنٹیڈ ہے اور یہ جی اس کے بازو ٹھیک ہے اور بازووں کے آگے بھی جو ہے وہ اسی طرح کٹ ورک ہے اور کٹ ورک کے آگے جو ہے نا وہ پلز اٹیج کروا لیا ہے یہ اس کی بیک پرنٹیڈ ڈیجیٹل اس کی بیک ہے ٹھیک اور یہ اس کا دھپٹا ٹھیک ہے یالو گرین کلر کا اس کا دھپٹا اب میں آپ کو اسٹریس کی اوورال لک تھی خواہ دوں اوکے جی یہ ہے اسٹریس کی اوورال لک ٹھیک ہو گیا اور یہ رہی ہی اس کی موڈل پکچر اور اس شرٹ کی جو لمبائی ہے وہ فورٹی ٹو ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم چل دیں ہیں لاسٹ آرٹیکل پہ اچھا تھی یہ والا جو تیسرا سوٹ ہے یہ بھی گرم ہے قدر فیبرک کے اوپر ہیوئی ایمبرویڈری کے ساتھ یہ والا آرٹیکل ہے ٹھیک ہے فراشا برینڈ کا نیم ہے موڈل پکچر جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے مجھے واپس نہیں ملی یہ اس طرح کی جو اس کی ایمبرویڈری تھی نائچی کا اور باقی یہ ساری آپ اس کی ایمبرویڈری دیکھ رہے ہیں ایمبرویڈری ایمبرویڈری یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک پیچ اٹیچ ہوا ہے اور چاک سلٹ جو ہیں وہ ہے شموس کے کپڑے سے فروزی کلر کا لگوایا ہے زنگ فروزی اور نیچے یہ والی جو لیس ہے یہ بہت خوبصورت مجھے مل گی تھی سیم کلر کی وہ ہے اور اس کی اوپر اس طرح کا مشین سے ایک پل لگوالی ہے سی گرین کلر کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیک فرنٹ سیم ایسے ہی ہے یہ دیکھ لیں اس کی اوپر نا پلز بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کچھ بازو اس کے ٹھیک ہے پولی ہیوی ایمبرویڈری آگے یہ ایک پیچ ملاتا سی گرین کلر کا ایک یہ مسترڈ کلر کا پھر یہ محرون کلر کا پھر آگے یہ پلز ہیں اور جی یہ ہے ٹھیک ہے اگر سکین شوٹ لینا چاہ رہے ہیں بازوں کو تو آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اور جی بیک دیکھ لیں بیک پہ یہاں پہ ایک موٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ جی اس کے پیچھے سارے پیچ اپلک ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جی اس کا خوبصورت سا پلین کیپری ہے قدر فیبرک کا اس کی اوپر یہ میں نے خود لیس لی تھی ٹھیک ہے سیم مجھے سیم 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 کلر میں مل گئی کٹ ورک کے ساتھ تو وہ اس کے پانچے پہ لگا دی اور یہ اس کی بھول کی شوال ہے شوال کا کچھ اس طرح کا پرنٹ ہے شوال کو جو ہے وہ پیکو کروا لیا اب آپ کو میں جلدی سے اسٹریس کی اوورال لکتی کھا دیتی ہوں اوکے جی یہ اسٹریس کی اوورال لکتی ہے ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اب تک نہیں کیا شیئر کر دیں سبکرائب کر لیں چینل کو اور جی اب میں نیکس ویڈیو میں ملوں گی کسی نئے ڈریس ڈیزائننگ آئی ڈی اے کسی نئے برینڈ کے ساتھ یا کسی لوکل فیبرک کے ساتھ ٹھیک ہے تو جی اب مجھے دیں انجازت دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ